آج میں آپ کو بتاؤں گی ہیئر کٹ کے بارے میں جو لیئرنگ ہیئر کٹ ہے وہ کس طرح کرنا ہے اس کے ہم نے تین سیکشن کرنے ہیں اور جو سب سے لاسٹ اولا سیکشن ہے اس کو اٹھا کے ایک ساتھ کارٹنا ہے جو نیچے بال تھے ہماری لیند کے وہ ہماری گائیڈ لائن تھی اس کے مطابق ہم نے اپنے سارے بال کارٹ دینے اوپر والے تو جب ہم ان کو چھوڑیں گے تو دیکھیں ایک بہت اچھے سے لیئرز بن جائیں گے اور اس میں بہت سارے لیئرنگ بنیں گے یہ ان لوگوں کے لئے جو نہیں چاہتے کہ ہماری لیند شوٹ ہو اور ہمارے بالوں کے اندر ایک فولیوم آ جائے یہ ان کے لئے بہت اچھا ہیر کٹ ہے کیونکہ اس میں لیند شوٹ نہیں ہوئی اور بالوں کے اوپر کتنے اچھے سے لیئرز بن گئے ہیں اور اس کا جو ہے پھر جو ہم نے بال کاٹے ہیں جو سب سے اوپر والا ایک لیئر تھا وہ ہماری گائیڈ لائن تھی اس کو اٹھا کے آگے والے بالوں کو ساتھ ملا کے ان کو bag پہ لے آ کے ان کو ساتھ میں کٹنگ کرتے ہیں جو last والا لیئر تھا وہ ہماری گائیڈ لائن تھی اس کے برابر رکھ کے ہم نے یہ سارے بال کاٹ دینے ہیں تو اس سے آگے والے بالوں میں بھی اچھے سے لیئر بن جائے گا اسی طرح سے ہم نے دوسری طرف والے 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 جو بال ہے ان کو بھی اٹھانا ہے اور ان کو بھی ساتھ لے کے جو پیچھے والے لیئر تھے ہمارے وہ ہماری گائیڈ لائن ہے ان کو ساتھ رکھ کے تو برابر میں پیچھے لا کے بیک پہ ان کو کارٹ دیں تو اس طرح ساتھ والے بالوں میں بھی جو ہے وہ لیئرنگ بن جائے گی تو اس طرح پورے بالوں میں ایک اچھے سے لیئر والا جو ہے نا لک آ جاتا ہے اور بہت اچھا سا یہ haircut ہوتا ہے جو لوگ اپنے بالوں کی لیند شورٹ کرانا نہیں چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں ایک volume آئے تو ان لوگوں کے لئے بہت اچھا ہے اس میں بالوں میں بہت اچھا volume آتا ہے اور بالوں میں بہت اچھا flow آتا ہے اور بالوں کی جو لیند ہے وہ شورٹ بھی نہیں ہوتی ہے اور اس میں بہت زیادہ جو ہے